السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم اپنے اپنے لاسٹ لیکچر کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا تھا ایک جنرل انٹروڈکشن کی سیل ڈیویجن کیا ہوتا ہے ڈی این اے کا کیا رول ہوتا ہے پیرنٹ سیل کیا ہوتا ہے اور ڈاٹر سیل کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ان کی ڈیویجن ہو رہی ہوتا ہے اور جینیٹک مٹیریل کس طرح سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے اور نمبر آف کروموزوم ایک سومیٹک سیل کے اندر کتنے ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیسٹریبیشن آف کروموزومز ڈیورنگ یوکیریوٹک سیل ڈیویجن ابھی جو کروموزومز کی ہم نے بات کری ڈیوائیڈ کس طرح سے ہو رہے ہوتا ہے سیل ڈیویجن کے اندر ویڈا سیل is not dividing and even it is duplicates its ڈی این اے in preparation for a سیل ڈیویجن each کروموزومزومز in its the form of a long thin chromatin fiber after dna duplication however the chromosome condense each chromatin fiber becomes densely coiled and folded making the chromosomes much shorter and so thick that we can see them with a light microscope اب ہمارے پاس dna itself اس طرح سے thread form ہے لیکن جب یہ condense ہو جاتا ہے like اس طرح کی form میں یہ condense ہے اب یہ condense dna اندر سے دکھتا کس طرح کا ہے یہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس condense dna ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح دکھ رہا ہوتا ہے کہ condense dna کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہیں chromosomes موجود ہیں ٹھیک ہے اب یہ chromosomes itself chromatin سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو جب ہمارے پاس یہ dna جو condense form میں آتا ہے تو یہ short اور thick ہو جاتے ہیں جو یہ کروموزوم کی شکل ہے اس طرح سے ایک شکل میں آ جاتے ہیں each duplicate chromosome has two sister chromatids ٹھیک ہے تو ایک اسطح اس کا chromatid کلاتا ہے اور یہ والا بھی chromatid کلاتا ہے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کروموزوم کے اندر دو sister chromatids ہوتے ہیں the two chromatids each containing an identical dna molecule and initially attached all along their length by adhesive protein complexes called cohescence اب یہ آپس میں جو dna sorry جو کروموزومز ہیں وہ جڑے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کچھ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے thread form میں ہے صحیح ہے ایک cell کے اندر dna اب یہ thread form میں جب یہ اور زیادہ condens ہو جاتا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے chromatids کی form میں آ جاتا ہے ایک chromatids ہمیشہ دوسرے chromatids سے جڑاوہ ہوتا ہے اور اس کو جوڑنے کے اندر یہاں سے ہی جڑاوہ ہے جو role play کر رہا ہے وہ ہے cohesin cohesin کیا ہے ایک protein ہے جو کہ دو sister chromatids کو آپس میں جڑا ہوتا ہے اور جب سیل کی ڈی ویجن ہوتی ہے تو بیسکلی یہ آپس میں break ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم آگے دیکھیں گے اوکے then ہم آگے بات کریں تو in its condensed form the duplicate chromosome has a narrow waist at the centromere a specialized region where the two chromatids are most closely at each closely attached the part of chromatids on either side of the centromere is referred to as an arm of the chromatid later in the cell division process the two sister chromatids of each duplicate chromosome separated and moves into new nuclei one forming at each end of the cell once the sister chromatids separated they are considered individual chromosomes thus each new nucleus receives a collection of chromosomes یعنی identical to the to that the parent cell اب ہم اس کو اس فیگر سے سمجھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک کروموزوم ہے جو کہ ہمارے پاس مائکروسکوپ میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس طرح کا نظر آ رہا ہوتا ہے کروموزوم کا نام کروموزوم ہوتا ہی اس وجہ سے کیونکہ یہ colored dye وغیرہ ہم اس پر use کرتے ہیں ڈائے ڈالتے ہیں then ہم اس کو مائکروسکوپ میں visible کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ کروموزوم ہے یہاں اس کی ڈائیگرام بنی ہوئے یہ کروموزوم آ گیا کروموزوم کا جو ایک حصہ ہوتا ہے نا یہ نیچے والا ایک حصہ ایک اوپر والا ایک حصہ جو ہم اس طرح سے میں آپ کو shape بنا کے بتا رہی تھی یہ بیسیکلی دو حصوں میں ہوتا ہے یہ جو دونوں اس سے ہی اس کے arms کلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جب کروموزوم ڈوپلیکیٹ ہوتا ہے یہ ایک سے دو بنتے ہیں تو یہ آپس میں جوائن ہوں گے جوائن ہو رہے ہوتے ہیں وہ پروٹین کے مرض سے ہو رہے ہوتے ہیں جس کو cohesin کہتے ہیں اور یہ جو اس کا جوائننگ پوائنٹ ہے یہ اس کا centromere کلا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ اس کے sister chromatids بن جائیں گیا ایک تھا تو chromatids تھا ایک سے دو بن گئے تو sister chromatids کلائیں گے اور یہ sister chromatids بن کیسے رہے تھے ایک پروٹین سے جو ان کو adhesive کر رہا تھا آپس میں جوڑا رہا تھا اس پروٹین کا نام تھا cohesin اور جو پوائنٹ جہاں پہ یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں اب وہ پوائنٹ کیا کلاتے ہیں اس کا centromere کلاتے ہیں تو جب سیل کی division ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی اپنے centromere سے جو ہے وہ دو chromatids میں divide ہو رہا ہوتا ہے واپس separate ہو رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جڑتے ہی جب ان کو separate ہونا ہوتا ہے دیکھیں اب ان کے پاس جو ہے اپنے genetic material تھا دونوں chromatids آپس میں جڑے جوڑنے کے بعد یہ ایک form میں آگیا adhesive form میں آگیا آنے کے پاس جب یہ آپس میں دوبارہ سے ٹوٹتے ہیں تو genetic material لے کے ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم DNA molecule دیکھیں اس طرح سے coiled form میں تھا پھر یہ دو sister chromatids آگئے اور اس کے بعد یہ separate ہو گئے ٹھیک ہے یہاں points اس کے لکھے میں اگر اکریوٹک cell has multiple chromosomes one of which is represent here ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس اکریوٹک جو normal cell ہوتے ہیں اس کے اندر multiple یہ ایک chromosome نہیں ہوگا اس طرح کے multiple chromosome ہوتے ہیں اور ایک cell کے اندر کتنے chromosome ہیں total 46 six chromosome ہیں تو آپ پھر اس کا اندازہ لگا لیں کہ پوری body میں ہمارے کتنے cells ہیں اور اس میں کتنے زیادہ chromosomes ہوں گے اور جتنے زیادہ chromosomes ہیں ہمارے genetical material ہے ہمارے hairs کے genetical material الگ ہے eyes کا الگ ہے nose کا الگ ہے جنیٹک material الگ ہے جنیٹک material ہوتا ہے جس سے ہم identify کر رہو ہوتے ہیں کسی بھی انسان کو کہ اس کا hair color کیا ہے اس کا eye color کیا ہے ایک سیکٹرہ ٹھیک ہے تو the parent cell جو ہے وہ divide ہوتا ہے mitosis ہے اب mitosis کی بات کریں تو اب یہ cell division ہوتا نہیں یہ بھی دو تھرہ ہو رہا ہوتا ہے mitosis اور meiosis ٹھیک ہے mitosis کیا ہے the division the division of the nucleus is usually followed immediately by cytokines the division of the cytoplasm ٹھیک ہے cytokines cytomines cell کو کہتے ہیں mitosis کیا ہے ٹھیک ہے تو mitosis ہمارے پاس basically cell division ہے جہاں پہ ہمارے پاس cell divide ہو رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہو رہا ہوتا ہے cytokines ہمارے پاس cells ہوتے ہیں یہ divide کر رہے ہوتے ہیں ہمارے cytoplasm کو ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک cell سے دو دو سے تین اور multiple cells وہ فارم دو رہے ہوتے ہیں اچھا آگے ہے what happen to the chromosome number as we follow the human life cycle through the generation ٹھیک ہے you inherited 46 chromosome one set of 23 from each parent ٹھیک ہے ہماری body کے اندر total 46 chromosome ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس 23 chromosomes ایک parent کی طرف سے آرہ ہوتے ہیں فادر کی طرف سے 23 اور 23 مدر کی طرف سے they were combined in the nucleus of a single cell where a sperm forms your father united with an egg from your mother forming a fertilized egg اور zygote ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے mitosis ہوتی ہے cytokines body and the same process continues to generate new cells to replace dead and damaged cells اب یہ mitosis دیکھیں دونوں طرح سے ہو رہی ہے ایک تو اس میں جب ہماری organism formed ہو رہا ہے اور اس میں ہماری body already existing cells die ہو رہے ہے اس کے نتیجے میں نیا cell بن رہا ہے ٹھیک تو دونوں کے اندر mitosis کی ضرورت پڑھ رہی in contrast you produced gametes eggs اور sperm via variation of cell division called meiosis اچھا اب ہماری پاس mitosis ہوتی ہے دیکھیں ہم نے cell کی بات کری تھی دو طرح کے cell ایک تا somatic اور ایک تا reproductive ٹھیک جو somatic cell ہوتے اس کے اندر ہوتی mitosis یہ اس طرح divide جس ہمارے پاس eggs sperms ہوتے یہ میوسیس سمجھ آیا mitosis ہوتی somatic cells ہوتی ہمارے پاس reproductive cells یہ بیسی کونسپٹ ہے یہ ہمیشہ یاد ہونا چاہیے اوکے which yields non identical daughter cells that have only one set of the chromosomes thus half as many chromosomes as the parents are میوسیس کے اندر same genetic material divide جبکہ میوسیس کے اندر جو ہے میوسیس non identical daughter cell بنا رہا ہوتا ہے میوسیس occurs only in your gonads یعنی ovaries and testes اندر ہی میوسیس ہوتی ہے باکی اور اور پوری باڈی میں ہمارے پاس میوسیس ہو رہی ہوتی ہے ریپروڈکشن and inheritance in more details in the reminder of this chapter we focus on mitosis and the rest of the cell cycle